اللہ اکبر اللہ یہ ہے کشنگنج کے لوچہ استماگاہ کا نظارہ دھیرے دھیرے یہ علاقہ گلزار ہونے لگا ہے یہاں پر ٹھیک دو ماہ بعد تبلیغی استماع ہونے جا رہا ہے جس کی تیاریاں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں استماع کو کامیاب بنانے کے لیے یہاں پر روزانہ سیکڑوں لوگ کام کرنے آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دو تین مارچ کو جو استماع ہونے والا ہے میں اسی استماگاہ میں کھڑا ہوں آپ دیکھیں گے پیچھے لوچہ بریج ہے جو بادلین پرکن کے لوچہ پنچات میں آتا ہے بادلین پرکن کے لوچہ میں مارچ مہینے کے پہلے سبتاہ میں تبلیغی استماع ہونے جا رہا ہے جس کے لیے درجنوں ایکر ایڑیا میں ابھی سے کام جاری ہے کنکائی ندی کے کنارے اس بیابان میں دھیرے دھیرے لوگوں کی بھیڑ جٹ رہی ہے اور لوگ اپنی مدد اپنے آپ کرنے لگے ہیں یہ استماع کسی شدرہ استماع رکھا گیا ہے یہ دو تین مارچ کا پرگرام ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج سے یہ آگاز ہوا ہے اور یہ مسجد کا بھی بنیاد رکھا گیا آج جمعہ کی نماز بھی ادا کی گئی خاص خاص کر سوچالے جو ہے بیتو کھانا ہوگے رہے پیشاب کھانا ہوگے رہے کام چل رہا ہے اور لوگ درات سے آئے ہیں اور خوب جو ہے لوگوں کے اندر ایک اومنگ سے لگ رہا ہے اور کیوں نہ اومنگ ہو کشنگنج میں تبلیغی اشتماع کا لمبا اتحاس رہا ہے اس سے پہلے بیلوہ میں 1998 کو عالمی اشتماع ہوا ہے جہاں پر دیش و دنیا کے لاکھوں لوگ جمع ہوئے تھے اس کے بعد ڈاک ندی کنارے موجود ریٹیلی میدان اب کھیتی کسانی سے گلزار ہے اس کے بعد برارو اور پھر پچھلے سال پورنیا کے بیسا بلوک کے رسول گنج میں بھی اشتماع ہوا تھا جس میں لاکھوں کے سنکیہ میں لوگ جھوٹے تھے آپ کو معلوم یہ کہ اشتماع کی پوری تیاری آج سے بلکل شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ وہ ساری چیز انتظامات دھیرے دھیرے سے چل رہا ہے جس طرح سے ضرورت کی وہ ساری چیز یہاں پر پوری کی جائے گی اور ہو رہی ہے تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ سیمان چل ہی نہیں بلکہ ہمارے بحار کے جو مختلف زیلے ہیں ان تمام کے جب خبر دی گئی ہے تو انشاءاللہ سبھی لوگ آنے کے لئے تیار ہیں یہاں پر پوری تیاری ہیں اور ہم لوگ پوری طرح سے تیاری کر ہیں اور خاص طور پر ایک پیغام دیں گے یوہا نوجوانوں کو کہ اصل کام ہونا ہے ابھی دو مہنے کا وقت ہے لگ بھگ دو مہنے کا وقت ہے مکمل تو اس دو مہنے میں تیاری ہو کر کہ ہم سب کو اپنے استماع کو کامیاب کرنا ہے اور دو تین مارشو کی جو تاریخ ہے تو اسی دو تین مارشو کے لئے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں اور یہ سارے انتظامات آپ جو دیکھ رہے ہیں دیرے دیرے کیا جا رہا ہے وہ سب آنے والے لوگوں آنے والے مہمانوں کے لئے انتظامات کیا اگلے چند دنوں میں یہ علاقہ ٹینٹ سٹی میں تبدیل ہو جائے گا اور یہاں پر کسرت سے دین و ایمان کی باتیں ہوں گی پھر لوگ تبلیغ کے لئے یہاں سے نکلیں گے اشتماع کا مقصد دین و ایمان کی باتیں سیکھنا اور آخرت کو سوارنے کے لئے تیاری کرنے سے ہے موسیقی موسیقی